یہ سوچا کہ آج پھر تھوڑا سا ذرا آپ کو سمجھائیں کل ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم نے کیا فیصلے لیا آج میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلے کیوں لیے دیکھیں پہلی بات تو یہ آج میں نے کسی کا دیکھی ایک رائے کہ کسی نے کہا ہے کہ کوئی بھی اس کے اندر توازن کی بات نہیں ہے جو فیصلہ صحت کے لیے ٹھیک ہے وہی فیصلہ جو ہے وہ معیشت کے لیے بھی ٹھیک ہے یہ دنیا کے پبلک ہیلتھ اصولوں کے خلاف بات ہے میں نے تو آج تک ایسی کبھی بات نہیں سنی ظاہر ہے ہمیشہ یہی ٹریڈ آف کیا جاتا ہے اور اسی کو بیلنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ مشکل فیصلہ ہوتا ہے کوئی بھی شخص یہ میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا یہ میں تحریک انصاف کی یا وزیراعظم عمران خان کی بات نہیں کر رہا کوئی بھی شخص جو ہے وہ ظاہر ہے یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے کسی فیصلے سے کسی اور کی صحت کی خرابی کا وہ باعث بنے یا خدا نہ خواستہ اس سے زیادہ مزید پریشانی کسی کو دیکھنی پڑے لیکن پبلک ہیلتھ کے جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس کے اندر یہ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو پبلک ہیلتھ کی پالسی بنائی جاتی ہے اس کا کبھی بھی حدف یہ نہیں ہوتا کہ بیماری کو سرے بلکل ختم کر دیا جائے سرے سے مٹا دیا جائے یہ ممکن نہیں ہے وہ کیوں ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کی جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ معاشرہ نہیں ادا کر سکتا اسی لیے جب بھی یہ صرف کرونا کی بات نہیں ہے یہ دنیا میں کوئی بھی اور بیماری سے جو طریقہ کار ہوتا ہے اس پہ اس کو قابو پانے کا اس کے اندر اس جو ٹریڈ آف کو اور اس توازن کو مد نظر رکھا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم کرونا کے اوپر آئیں اس وقت اگر آپ دنیا کے اندر بات چیز سنیں تو تمام دنیا کے اندر یہ بات چیز آج ہو رہی ہے کہ ہم نے ان دونوں چیزوں کے درمیان کس طریقے سے آہ تبازن رکھنا ہے لیکن باقی دنیا جو ہے وہ تو اس کی معیشت کے جو اثرات ہیں وہ ایک مختلف نویت کے ہوتے ہیں پاکستان میں اس کا ایک پہلو جو ہے جو معاشی پہلو ہے اس کے اوپر بڑی بات کی گئی ہے بار بار دہرائے بھی جاتا ہے اور وہ ہے بھوک اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم راشن کیوں نہیں پہنچا دیتے لوگوں کے گھر میں بھوک جو ہے وہ سب سے اس کا فوری اور سب سے زیادہ شدید اثر ہے لیکن یہ واحد اثر نہیں ہے یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو کہ وہ لوگ جو آمدنی کماتے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر یا جن کی آمدنی اتنی ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنی بمشکل اپنی بنیادی ضرورتیں پیدا کرتے ہیں پوری کرتے ہیں ان پر کیا اثر ہوتا ہے کہ جس وقت یہ آمدنی ختم ہو جاتی ہے یہ بات میرے جیسے لوگ میری جیسی آمدنی رکھنے والے لوگ نہیں سمجھ سکتے ہم نے یہ اپنی زندگی کے اندر یہ جو سیچویشن ہے یہ صورتحال نہیں دیکھی ہوئی اس لیے شاید ہمیں میرے جیسے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ اپنی بچت کر رہے تھے آپ گھر میں آپ کے بیٹی بیٹھی رہی ہے اور آپ اس کے جہیز کے لیے پیسہ اکٹا کر رہے تھے آپ کی یہ آمدنی جب ختم ہو جائے گی کھانا کھانے کے لیے تو وہ پیسہ استعمال کر دے گا وہ بیٹی کی شادی کل کیسے کرے گا آپ کے گھر میں آج سے تین مہینے بعد چھے مہینے بعد میں چاہتا ہوں میرا بچہ میری بچی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے اور میں نے محنت کر کے پیسہ بچا کے رکھا میں چاہتا ہوں میرا بچہ میری بچی جو ہے وہ کالج میں جا کے تعلیم حاصل کرے اس کی بچت اگر دو ماہ تین ماہ کے اندر اڑ جاتی ہے ساری تو کیا کل اس کے پاس یہ پیسہ ہوگا کہ وہ اپنے بچے کو کالج بھیج سکے کیا وہ شخص جس نے جو تھوڑی جمع پونجی جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کل میں اپنے لیے ایک رکشہ خریدوں گا میں اس سے رکشہ چلا ہوں گا یا میں نے کھوکا جو ہے ادھر میں نے کاروبار شروع کرنا ہے یا خریف کی ابھی فصل آنے والی ہے میں چھوٹا زمین دار ہوں میں نے اس کے اندر خات خریدنی ہے اپنی فصل میں لگانے کے لیے جب میری یہ آمدنی چلے جائے گی تو میں یہ کہاں سے پیدا کروں گا وسائل اور اس کے ساتھ جو میری زندگی کے اوپر اثر آئے گا وہ میرے اور جیسے لوگ سمجھ نہیں سکتے اس بات کو اس لیے شاید ایک دو مختلف قسم کی اس وقت رائے اور دو مختلف قسم کی آوازیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ بلکل بیماری سے بچاؤ کے لیے بیماری کو پھیلاو سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرو لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھو کہ وہ کروڑوں لوگ اس ملک کے اندر جو صاحب سربت نہیں ہیں آمدنی ختم ہونے سے روزگار ختم ہونے سے ان کے اوپر جو زندگی میں مشکلات آئیں گی اس کا بھی خیال کرو تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں تو مر جائے اسی طریقے سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ زیادہ اس وقت توجہ بیماری کی پھیلاو کو روکنے سے ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ غریب آدمی جا کے بے شک مر جائے سو ایک مشکل صورتحال ہے اس مشکل صورتحال کے اندر اچھی نیت رکھنے والے لوگ بھی سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ بھی ایک سے زیادہ فیصلے کے اوپر آ سکتے ہیں ہم نے کوشش کیا ہے جتنی سچائی دیانتداری کے ساتھ آپ کے سامنے حقائق رکھ سکیں جتنی سچائی دیانتداری کے ساتھ جو صورتحال ہم آگے دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ سے بات کر سکیں کہ ہمارے خیال میں آگے کیا ہونے والا ہے اور کس طریقے سے ہم نے بہترین فیصلے کرنے اکیس کروڑ کی بہتری کے لیے صرف چند ہزار کی بہتری کے لیے نہیں وہ ہم آپ کے ساتھ کرتے رہیں اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی کرتے رہیں گے تو ایک چیز تو میں ذرا سا تفصیل میں آج یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ جو ہمیں فکر ہے جو وزیراعظم کو اتنی زیادہ فکر ہے جو بار بار وہ ذکر کرتے ہیں جس کی وجہ سے کل یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ٹھیلا لگاتا ہے اس کو اجازت دے دی جائے جو ترخان ہے جو درزی ہے جو مستری ہے اس کو اجازت دے دی جائے تو اس کا تناظر کیا تھا کیا ہم سوچ رہے تھے جس کی بنیاد کے اوپر یہ ہم نے سفارشات رکھی اور دوسرا پہلو یہی سے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا اس وقت ایک لوگ کی سوچ یہ بھی ہے کہ ملک کے اندر ایک امرجنسی ہے یہاں تو ایک فیصلہ ہونا چاہیے اور وہ ایک فیصلہ سارے ملک کے اندر نافذ کر دینا چاہیے ایک حد تک اس بات کے اندر منطق بھی ہے لیکن فیصلہ جو ہوتا ہے میں بار بار اس بات کو سمجھاتا ہوں فیصلہ ہوتا ہے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے میں نے مجھے یاد ہے آج سے کوئی دس بارہ دن پہلے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر آپ مجھے ذمہ داری دے دیں کہ جرمنی کے لیے جو کرونا سے وہاں پہ مسائل آئے ہوئے ہیں اس کے بارے میں فیصلے کرو اور پاکستان کے بارے میں فیصلے کرو تو میں دو مختلف فیصلے کروں گا سمی آدمی دو مختلف فیصلے کرے گا کیونکہ جرمنی کی زمین پہ جو صورتحال ہے وہ مختلف ہے اور پاکستان کی زمین کے صورتحال مختلف ہے اور معاشی پہلو بھی آتا ہے اسی طریقے سے ہمارے خیال میں جو یہ اس کے اندر بھی ایک توازن کی ضرورت ہے کہ بنیادی ڈائریکشن جو ہے جو سمت جو ہے وہ قوم کی ایک نظر آنی چاہیے اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تمام اکائیاں جو ہیں وہ ساتھ مل کر کام کریں اور کوشش کریں کہ جو ان کے فیصلے ہوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کی پوری کوشش بھی کی گئی ہے اس کی بڑی طریقہ تفصیل سے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہم کر رہے ہیں اور تمام لوگ میں دوبارہ بولوں گا جو دوسری جو تحریک انصاف کے نئی ہیں جو وزیراعالہ ہیں وزیراعظم ہیں وہ بھرپور طریقے سے اس کے اندر شرکت بھی کرتے ہیں اور اپنی رائے بھی لے کر آتے ہیں اور یہ سب کی بہامی کوشش ہے اور میرے خیال میں بہت حد تک ہم اس کے اندر کامیاب بھی ہوئے ہیں ہم باقی سب چیزوں کے اندر باقی دنیا کے ساتھ معازنہ کرتے ہیں تو آج کل جو ہے وہ سب جو ہے وہ بی بی سی اور سی این این بھی دیکھتے ہوں گے تو اگر آپ دیکھیں اس وقت امریکہ میں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ صدر کیا بات کرتا ہے اور گورنر کیا بات کرتا ہے تو آپ کو شاید پاکستان کے اندر جو مختلف آراء ہے قومی اور صوبائی لیڈرشپ کے اندر اس میں شاید کم فرق نظر آئے بنسبت اس کے جو اس وقت وہاں پر امریکہ میں نظر آ رہا ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ صحیح فیصلت کے ساتھ کیے جائیں ایک دوسرے کے ساتھ ربط کے ساتھ کیے جائیں جو بھی فیصلہ ایسا ہے جہاں پہ براہ راست اگر ایک قسم کی انڈسٹری جو ہے وہ ایک صوبے میں کام کری دوسرے میں نہیں کام کرے گی تو اس سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں وہ قومی لیول کے اوپر ایک ہی فیصلہ کیا جائے لیکن جو چیزیں بالکل مقامی نویت کی ہیں وہاں پر یہ صوبوں کو اختیار میں نے یہ کل بھی ایک میٹنگ میں میں کہہ رہا تھا کہ میرے خیال میں کراچی کی جو صورتحال ہے اور کراچی کے لیے جو بہترین فیصلہ ہے ہو سکتا ہے کہ نواب شاہ کے لیے فیصلہ اس سے قدر مختلف ہو جو لاہور کی صورتحال ہے اور جو چیچا وطنی کی صورتحال ہے اس کے اندر فرق موجود ہے اسی طریقے سے پشاور کی صورتحال اور بنو کی صورتحال کے اندر فرق موجود ہے کوٹا کے اندر اور پشین کے اندر جو صورتحال ہے اس میں فرق موجود ہے تو اس لیے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی تفرقہ ہے آپس میں یا تفریق ہو گئی ہے یہ صحیح طریقہ ہے اس کو انگریزی میں بھی اس کو سٹریٹیجی کو کہتے ہیں کہ جی think global act local یعنی عالمی بنیاد کے اوپر سوچو لیکن کام جو کرو وہ مقامی بنیاد کے اوپر کرو تو وہی ہی تو یہ پوری تفصیل آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ کیا وہ پس منظر ہے ان فیصلوں کے اندر کہ ہم صحیح فیصلوں تک پہنچ سکے کس کا فیصلہ صحیح ہے کس کا فیصلہ صحیح نہیں ہے یہ جب انشاءاللہ ایک دفعہ یہ کرونا کے معاملات ہمارے پیچھے چلے جائیں گے بہت تائم ہوگا ہمارے پاس اس کی بحث کے اندر علجنے کے لیے لیکن فیلحال ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ساتھ مل کر اس ملک کی بہتری کے لیے اور خصوصی طور پر یہ جو مسئلہ ہمارے ساتھوں کے روزانہ کی منیاد پر آپ تک معلومات پہنچتی رہے اور وہ جو ہم نے احساس امرجنسی پروگرام شروع کیا تھا اس احساس امرجنسی پروگرام کے تحت کل تک پینتیس ارب روپے جو ہیں وہ عوام لوگوں تک پہنچ چکے تھے اور اس کے اندر کئی لاکھ میں ذرا دیکھتا ہوں اس کے اندر شاید نمبر مل جائے جی اٹھائیس لاکھ اکسٹھ ہزار خاندانوں تک یہ پیسہ پہنچائے جا چکا ہے سو اٹھائیس لاکھ اکسٹھ ہزار خاندانوں تک پینتیس ارب روپے سے زائد پہنچائے جا چکے ہیں اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر زفر مرزا سے وہ آپ کو صحت کے معاملات جو ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے اور آخر میں پھر ایک جو کل ایک فیصلہ کیا تھا فلائٹس کے بارے میں جو بہار سے آ رہی ہیں فلائٹس موید یوسف صاحب آپ کو بتائیں گے اس کی ذرا تفصیل بتائیں گے تو بہت شکریہ اب زفر آپ آجائے وزیر منصوب بندی اسلام آباد میں موجود ہیں میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے کہنا ان کا یہ ہے کہ ہمیں بھوک اور افلاس پر بھی کابو پانا ہے کرونا کی صورتحال کے ساتھ ساتھ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ معاونی خصوصی برائی سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا بریفنگ دے رہے ہیں پیش کیا اور بڑے تفصیل کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں کہ کل جو فیصلے ہوئے اور جو پھر وزیراعظم صاحب نے اس کے بعد پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے ان فیصلوں کا اعلان کیا تو ان کی وجوہات کیا ہیں اور کس طرح معاشرے میں زندگی کے تواتر کو جاری رکھنے کے لیے اور ساتھی ساتھ اس چیلنج سے نمرد و ازماع ہونے کے لیے کہ جو ہمیں درپیش ہے اس وقت ایک بہت بڑی امرجنسی کی صورت میں تو اس میں ہمارے سامنے کیا کیا فیکٹرز ہیں یا کیا کیا کنسیڈریشنز ہیں کہ جن کو مد نظر رکھ کے یہ فیصلے کیے جارہے ہیں کل آپ کے سامنے میرے کلیگ حماد عزر صاحب نے کچھ سنت و حیاتی موسیقی جن کو مزید کھولا جا رہا ہے وزیراعظم صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے آخر میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات پر زور دیتے ہوئے اس کا یہ بات سمجھائی تھی کہ کس طرح ان سنتوں کے کھولنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کچھ بد احتیاطی شروع کر دیں یا جو ہدایات دی گئی ہیں ان پر عمل نہ کریں یا یا جنو چہمتی کے ا Lisa موسیقی 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 حسنہ 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 جو ہے وہ پرخطر بھی ہو سکتی ہے اموات بھی بڑھ سکتی ہیں کیسز بھی بڑھ سکتے ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے اس باتے بہت زور دیا تھا کہ یقینا ہمارے تخمینوں کے مطابق تو کیسز اور اموات کم ہیں پاکستان میں اور خاص طور پر جب ہم ان کا ان کا مقابلہ کرتے ہیں پھر کل اعلان ہوا کھولنے کا اس حوالے سے کل بھی بات ہوئی تھی لیکن لیکن ہمیں کافی اس سلسلے میں ای میلز بھی آئی ہیں میسیجز بھی آئی ہیں کہ جی خاص طور پر کنسٹرکشن کے حوالے سے لیکن کنسٹرکشن کے علاوہ جو مینوفیکچرز کے لیے یعنی کارخانہ داروں کے لیے اور دکانوں کے اوپر جہاں یہ چیزیں بکنی ہیں جہاں یہ چیزیں بننی ہیں جن کا جن کی بات بڑی مستند مانی جاتی ہے اور ان کی ایک کریڈیبلیٹی ہے تو ان کی گائیڈ لائنز کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے مقامی ماہرین کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ گائیڈ لائنز مرتب کی جاتی ہیں اور پاکستان میں یہ ساری گائیڈ لائنز جو ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے یہ ہمارا جو سی سپیشل پلیٹ فارم ہم نے بنایا بنایا وائے وزارت اس صحت ویڈیو 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 موسیقی ہمیں بروے کار لانی چاہیے تاکہ ہم اس پر بیماری کے پر پھیلاو پھیلاو کو رکھ موسیقی 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 تو انہی اصولوں کی بنیاد آپ پہ یہ گائیڈ لائنز کی نوا کو نمائی جاتی ہے مثلاً میں پہ کنوانیوں paste اور گائیڈن کو tres موسیقی موسیقی آپ کو کیسے منیج کرنے ہیں مثلا اگر کوئی بہت راشیہ اور اگر آپ نے کتار بنانی ہے تو کتار کے دن میں موسیقی لوگ جو کھڑے ہیں ان کے درمیان ایک مناسب موسیقی 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 ہونے چاہئے اس طرح کارخانوں میں جو امپلائرز ہیں یا کارخانہ دار ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہیں انہوں نے اپنے ملازمین کے لیے کیا کیا وہاں پہ احتیاطی تتاویر جو ہیں ان کو یقینی بنانا ہے اور اسی طرح جو ملازمین ہیں انہوں نے کن کن چیزوں کا خیال رکھا سوشل ڈسٹینسنگ کی جو پالیسیز ہیں یا صفائی سترائی کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں ان کو کیسے ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یہ گائیڈ لائنز تفصیلن پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ سے ان کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور ان کو اپنے اپنے تناظر میں اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنی سیٹنگ کے اندر امپلیمنٹ کریں دوسرے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں حالات میں وہاں پہ کام کریں کہ جہاں بیماری کے پھیلاؤ کا سبب نہ بنے بلکہ اس کے اوپر کنٹرول قائم رہے تو اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو چند ایک عداد و شمار بھی بتانا چاہتا ہوں دنیا میں تو اب یہ بیس لاکھ سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں تقریباً بیس لاکھ پانچ ہزار کے قریب اس جو رہجان ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی کوششیں جو ہیں مکمل طور پر جاری رکھیں باوجود اس کے کہ بتدریج ہم مختلف سنتوں کو کھول رہے ہیں جو پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو سو بہتر کیسز ایڈ ہوئے ہمارے کنفرمڈ کیسز میں ان کے ساتھ ہیں اگین اللہ کا شکر اس پر ادا کرنا چاہیے لوکل جو ٹرانسمیشن ہے جی وہ اب ایک کہنا چاہیے کہ ڈومیننٹ ہے پاکستان میں تقریباً چون فیصد جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں وہ ان کو ایک دوسرے سے مقامی سطح پر بیماری لگ رہی ہے وہ اب جو شرح تھی ان لوگوں کی کہ جو بیماری لگوں کے سلسلے میں ہم نے کل یہ گزارش کی تھی کہ ہم مکمل کوشش کر رہے ہیں اور وزیراعظم صاحب نے خود بھی یہ بات اس کو فوکس کیا تھا کہ ہمیں معلوم ہیں اور احساس ہے کہ وہ مشکل میں ہیں جلد آنا چاہتے ہیں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ان کو لاسکے لائیں آج میں تھوڑی سی وضاحت سے آپ کو اس پولیسی کا بھی بتانا چاہتا ہوں کیونکہ وقتاً فوقتاً سوالات آتے رہتے ہیں کہ کس پولیسی کے تحت یا کیا منطق ہے جس کے تحت ہم پاکستانیوں کو واپس لا رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور کیوں نہیں زیادہ تیزی سے بڑھ رہی تو میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں اور ایک ادھ گزارش آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں اس حوالے سے تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں جی کہ ہمارا اس وقت لگ بگ دو ہزار جو ہیں پاکستانی وہ آ رہے ہیں اس ہفتے بھی اور پچھلے ہفتے بھی آئے ہیں پچھلے ہفتے ایک ائرپورٹ پہ اسلام آباد پہ اب ہم نے چھ پاکستان کے ائرپورٹ کھول دیئے ہیں باہر سے پیسنجرز کے لیے لیکن ہمارا یہ دو ہزار کا نمبر یہ اس لیے ہے کہ ہماری جو ٹیسٹنگ کی کپیسٹی ہے جو پیسنجرز آتے ہیں ہر ایک کو ٹیسٹ کرنا ضروری ہے جیسے آپ جانتے ہیں یہ وبا شروع میں باہر سے ہی پاکستان آئی تھی ہمارے جو ہیلتھ ایکسپرٹس پروفیشنلز ڈاکٹر زفر مرزا ان کے کالیگز ان کا یہ کنسنسس ہے کہ جو پیسنجر باہر سے آ رہا ہے ان کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے تو اس وقت ہم روز کی بنیاد پہ تقریباً تین سوہ تین ہزار ٹیسٹ پورے ملک میں کر رہے ہیں تمام پاکستانیوں کے جن جن کا ہم نے ٹیسٹ کیا تو جتنے ٹیسٹ ہم باہر کے پیسنجرز کے کرتے ہیں اتنے کم ہمارے اندرونی ٹیسٹ ہو سکتے ہیں اور ہماری ساری جو تگو دوہ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم یہ ٹیسٹ کی کپیسٹی بڑھائیں تاکہ روزانہ ہم تین چھے نو بارہ پندرہ اٹھارہ ہزار بیس ہزار ٹیسٹ کر سکے پھر ہماری یہ رفتار باہر سے آنے والے پاکستانیوں کی بڑھتی جائے گی دوسرا ہمارا جو کنسٹرینٹ ہے جو رکاوٹ ہے اس کو نمبر کو تیز بڑھانے میں وہ ہے ہماری کرنٹینہ کی کپیسٹی کہ جہاں جہاں ائرپورٹ ہے اس شہر میں کتنے ہمارے پاس فسیلٹی موجود ہے کہ جو پیسنجر آئیں ان کو ہم وہاں رکھ سکیں ٹیسٹ کے بعد اور پھر ان کی صورتحال کے مطابق ان کو یا گھر بھیج دیں اور یا ان کو وہاں مزید رکھیں تو یہ دونوں چیزوں پہ کام ہو رہا ہے بدستور اضافہ ہو رہا ہے کپیسٹی میں لیکن یہ آہستہ آہستہ پروسس بڑھے گا تو پہلے تو میں آپ کو یہ منطق سمجھانا چاہتا تھا کہ جو ہم ہر دفعہ کہتے ہیں کہ اس ہفتے اتنے پیسنجر آ سکیں گے اس کی وجہ کیا ہے اب کل ہم نے یہ بھی وزیراعظم صاحب کی اس ادارت میں فیصلہ ہوا کہ جو کچھ بھی ہو ہمیں اس دو ہزار کے نمبر کو چھے سے سات ہزار پہ لے کے جانا ہے اگلے ہفتے سے تو یہ تین گناہ بڑھ جائے گا اگلے کچھ دنوں میں انیس بیس اپریل کے بعد سے تو یہ جو تین گناہ جمپ ہے یہ ذہن میں رہے کہ یہ ہماری کپیسٹی بھی بڑھ رہی ہے لیکن کچھ ٹیسٹ ہم وہ بھی کریں گے جو اندرونے ملک یہاں پاکستانی مقیم ہیں ان پہ جو ہو رہے تھے کچھ اس میں سے یہ ڈائیورجن بھی آئے گی لیکن کیونکہ ہماری کپیسٹی بڑھتی جا رہی ہے تو انشاءاللہ ہم دونوں کو مینج کر سکیں گے چھے سات ہزار پیسنجر اگلے ہفتے سے اب میں آپ کو یہ بھی دوبارہ سے یاد دہانی کرا دوں کیونکہ نیچرلی اس پہ بات ہوتی ہے جہاں جہاں پاکستانی بیٹھا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے پہلے واپس آئے تو کچھ ممالک سے ہم لوگ لارے ہیں کچھ سے نہیں لارے اس کی کیا وجہ ہے دیکھئے ہم نے شروع میں کچھ پروازیں اڑائیں پی آئی اے کی برطانیہ اور کیانیڈا وہاں پہ کچھ لوگ ہماری سٹرینڈر تھے ان کو ہم واپس لے کے آئے اب اس ہفتے جو لگ بگ دو ہزار لوگ آ رہے ہیں میں ان کی تفصیل بھی آپ کو ابھی دوں گا تاکہ ہم ٹرانسپیرنٹ رہیں اور ہماری شروع سے یہ کوشش ہے کہ جو کچھ آپ کو بتا سکیں وہ وقتن فوقتن بتاتے رہیں تو دیکھئے پہلے ہمارے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو متحدہ عرب امارات میں پچھلے کچھ ہفتوں میں ان کی وہ مزدور ہیں جو وہاں گئے ہوئے تھے نوکریاں ختم ہو گئی ہیں یا ان کی وہ جو نوکریاں ہیں وہ سسپینڈ کر دی گئی ہیں ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے پھر ہمارے قیدی ہیں جو رہا کیے گئے ہیں یہ کرونا کے وجہ سے بہت سے ممالک نے جو ہمارے قیدی کئی ممالک میں تھے متحدہ عرب امارات نے امان نے فوری طور پر واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ ظاہرین ہیں جو ابھی رہ گئے تھے ان کو لا رہے ہیں ایسے لوگ جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں ان کے لیے وہاں قانونی مسئلہ بن رہا ہے یہ میں نے کل بھی آپ کو اس سے آگاہ کیا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بات سب سمجھ لیں کہ ایک منطق ہے ٹرانسپیرنٹ پروسس ہے جس کے تحت ہم جو سب سے زیادہ اس وقت ضرورت میں ہیں ان کو پہلے لا رہے ہیں تمام پاکستانیوں کو واپس لانا ہماری ذمہ داری ہے لیکن یہ ایک پرائیورٹی پروسس کے تحت چلے گا اور آخری پرائیورٹی پہ میں آپ کو بتا دوں وہ لوگ ہیں جو ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں ہمارا کوئی جہاز گیا ہے یہاں سے لوگوں کو لے کے بہت سے ممالک ہیں جو اس وقت پی آئی اے کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شہری یہاں سے لے جائیے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے وہ پی آئی اے کو اخراجات دیتے ہیں دونوں طرف کا کئی دفعہ کرایا دیتے ہیں پی آئی اے جاتا ہے ان کے وہاں پہ شہری جو ہیں وہ چھوڑ کے جب خالی جہاز واپس آ رہا ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں اگر ان ممالک میں یا ان کے اردگرد کوئی ممالک میں پاکستانی ہے تو ظاہری باتیں وہاں جہاز ہیں ان کو بھی واپس لیتے آئیں اب کئی ایسے بھی ممالک ہیں جہاں سے ہمارے جہاز واقعی خالی واپس آ رہے ہیں اس کا منطق یہ ہے کہ جب دو ہزار کی کپیسٹی ہے تو وہ دو ہزار پرائیورٹی پہ جب ہمارے پورے ہو جاتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو ایک تفصیل سے لس بتائی تو پھر وہ جہاز خالی آتے ہیں اور ان میں پیسنجر نہیں آ سکتے تو یہ ایک پورا پلان ہے جس کے تحت ہم چل رہے ہیں اور جلد ہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ویب سائٹ بھی بنا دیں جہاں پہ ساری انفرمیشن ٹرانسپیرنٹلی آپ کے سامنے ہو اب میں آپ کی گزارش میں دو اور باتیں رکھنا چاہتا ہوں اور پہلی بات میں آپ سے التجا کرنا چاہتا ہوں جو بیرون ملک پاکستانی ہے یہ بہت اہم بات ہے ہم اب جو پاکستانی واپس لارہے ہیں ان کو کارنٹائن کرنا ضروری ہے ان کا ٹیسٹ بھی ہوگا وہ ایک پولیسی کے تحت ہم چل رہے ہیں جو پیسنجر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہوتل کی فسیلٹی دی جائے کرنٹینہ کے لیے ان کو اپنے اخراجات خود اٹھانے ہوں گے ریاست کے پاس یہ کپیسٹی نہیں ہے کہ ہزاروں لوگ واپس لاکھے ہوتلوں میں رکھے جائیں اور ان کے اخراجات بھی اٹھائے جائیں تو آپ سے گزارش ہے آپ کو ہم یہ پہلے سے بتایا رہے ہیں جب آپ آ رہے ہیں سفر کر رہے ہیں افسوس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ مسافروں نے یہاں آ کے ہوتل میں جا کے اور پھر وہاں پہ اپنے اخراجات اٹھانے سے انکار کیا ہے اس سے بہت زیادہ بوجھ بڑڑا ہے جو وسائل رکھتے ہیں ہمارے شہری میں پھر التجا کر رہا ہوں کہ برڈن نہ بنیے اپنی حکومت پہ اپنی ایڈمنیسٹریشن پہ جو لوگ یہ خرچہ نہیں اٹھا سکتے ان کے لیے حکومت کے کرنٹینہ کے سینٹر موجود ہیں اور ان کو وہ پوری آپشن ہے کہ وہ وہاں جا کے بغیر کسی خرچے کے رہیں لیکن اگر آپ پرائیوٹ فسیلٹی چوز کریں گے ہوتیل چوز کریں گے تو وہ اخراجات آپ کو برتنے ہوں گے یہ قانونی طور پہ ہم نے لازم کر دیا ہے پہندہ سے ایک میں آپ کو اور یہ بات واضح کر دوں کہ یہ پالیسی تبدیل ہوئی ہے ہوتی رہے گی کتنے لوگ آ سکتے ہیں کتنے نہیں آ سکتے کتنے سینٹر موجود ہیں کرنٹینہ کے کیونکہ یہ ایک ایوالونگ سیچویشن ہے ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے پچھلے ہفتے ہم دوہزار پیسنجر لائے سالہ ڈیٹا انیلائز کیا کرونا کے ٹیسٹنگ اس لئے جاری رکھی گئی اب ہم آہستہ آہستہ یہ ریویو کریں گے وقتاں فوقتاں دیکھتے رہیں گے اور دیکھئے ہماری خواہش یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیسٹ نہ ہو کوئی بھی کرنٹینہ میں نہ جائے پیسنجر سیدھا اپنے گھر چلا جائے لیکن یہ اس وقت ممکن نہیں ہے کیونکہ پھیلاو کا ذریعہ بن سکتے ہیں کرونا کا اس وقت جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں جیسے جیسے پالیسی ایوالو ہوگی ہم نئے اس کے رولز اور قوانین آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن جو فل وقت پالیسی ہے وہ تمام لوگوں کو اس کو فالو کرنا ہوگا اس میں ہم کسی اگزیمشن کی کسی اگسیپشن کی اجازت نہیں دے سکتے چاہے کوئی امیر شہری ہے یا غریب شہری ہے اب میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اس ہفتے کل جو گزر گئی چودہ تاریخ سے لے کے اٹھارہ تاریخ تک ہمارے جو پیسنجر آ رہے ہیں ایک ہمارا جہاز جپان گیا ہوا تھا خالی واپس آ رہا تھا اس لئے ہم نے جپان اور تھائی لینڈ سے اس میں لگ بگ دو سو ستر لوگ ہم واپس لے کے آئے ہیں کل دبائی سے ہمارے کوئی لگ بگ تین سو ساٹھ قیدی جو ہیں وہ کل اور آج واپس آ جائیں گے اسی طرح زائرین سعودی عرب سے تقریباً کوئی پانچ سو کے لگ بگ زائرین کل اور پرسوں پاکستان واپس آئیں گے کوئی تین سو کے لگ بگ امان نے ہمارے قیدی رہا کیے ہیں وہ سولہ اور سترہ تاریخ کو واپس آئیں گے اور پھر اٹھارہ تاریخ کو متحدہ عرب امارات سے ایک اور پرواز ہے دو سو لوگ لے کے آئے گی اور انڈونیزیا میں ہمارے بہت دیر سے سٹرینڈڈ کچھ لوگ تھے وہ ایک خصوصی پرواز کے ذریعے دو سو پچیس لوگ اٹھارہ تاریخ کو واپس آئیں گے تو لگ بگ کوئی انیس سو پچاس دو ہزار لوگ اس طرح پاکستان اس ہفتے واپس آئیں گے ڈومیسٹک ٹریول کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ ڈومیسٹک ائر ٹریول جہازوں کا ابھی تک اندرونے ملک پروازیں سوائے گلگت بلتستان اور اسلام آباد سے گلگت بلتستان اور واپسی کے تمام ابھی سسپینڈڈ ہیں اور سسپینڈڈ ہی رہیں گی اور آخری بات زمینی بورڈرز کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں ہم پورا لائے عمل تیار کر رہے ہیں کہ افغانستان سے ہمارے جو شہری ہیں وہ واپس آ سکیں انشاءاللہ جلد ہی وہ بھی آپ کے سامنے اس کی تفاصیل رکھ دیں گے جیسے ہی وہ فائنل ہوں گی اور کل ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ بھارت میں ہمارے جو کچھ لوگ تھے بھارت نے خود لوکڈاؤن کر دیا اپنے ملک کا وہ نہیں آ سک رہے تھے کل کافی کوششوں کے بعد وزارت خارجہ کی کوششوں کے بعد اکتالیس پاکستانی کل جو ہیں وہ واپس آپ آئیں گے کل صبح واغہ بورڈر کے ذریعے لہور کے ذریعے اور اسی طرح ابھی کچھ اور پاکستانی وہاں ہیں ان کو بھی جتنی جلدی ہو سکا ہم واپس لائیں گے آخر میں میری ایک التجا دوبارہ آپ سے یہ ہے کہ جو بھی رولز ان ریگولیشنز حکومت نے اس وقت نافذ کی ہیں باہر سے آنے والے مسافرین کے لیے ان کو آپ پلیز فالو کیجئے آپ کو کرنا پڑے گا جیسے جیسے پالیسی ایوالو ہوگی ہم قوانین کو ریلیکس کرتے رہیں گے لیکن انشاءاللہ دو ہزار پاکستانی اس ہفتے چھ ہزار سے سات ہزار اگلے ہفتے سے جو آئیں گے جتنا ہم فسیلیٹیٹ کر سکیں گے کریں گے لیکن جہاں آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ کو بھی نبانا ہوگی انشاءاللہ جلدی تمام پاکستانیوں کو ہم واپس لانے میں کامیاب ہوں گے آپ کی توجہ کا بہت شکریہ انشاءاللہ تمام پاکستانیوں کو جو بیرونے ممالک میں فسے ہیں پاکستان واپس لانے میں جلدی کامیاب ہو جائیں گے یہ کہا جا رہا ہے قومی سلامتی کے معاون خصوصی موید یوسف کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ سلام آباد میں بریفنگ دی جارہی تھی اس بریفنگ میں ڈاکٹر زفر مرزا بھی بوجود تھے جو کہ معاون خصوصی ہیں صحت کے لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ کیسز کم ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں اب احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ چھوڑ دی جائیں ہمیں احتیاط اسی طرح سے اپنائے رکھیں